پروگرام میں جو جوئی لینڈ ایک مووی ہوئی ہے تو اس کے جو پروڈیوسر تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو مووی ہے وہ جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگوں نے دیکھی ہے اور اس کے اوپر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ اقتداء جو اقدار ہے ہمارے ان کے خلاف ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے لحسانس جاری نہ کیا جائے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اس مووی پر اتراز کیا ہے اور کیا واقعی وہ اقدار کے خلاف ہیں ہمارے اگر ہمارے اقدار کے خلاف ہے تو باقی جو موویز بن رہی ہیں جس میں شراب باقی جو ڈانسز وغیرہ ہیں وہ بھی تو ہمارے اقدار کے خلاف ہیں اس کے اوپر بھی جو ریاکشن ہے جماعت اسلامی کا وہ اسی طرح آنا چاہیے تھا لیکن وہ انہی کے اوپر نہیں آرہا لیکن ہماری اس مووی کے اوپر اس طرح سے آرہا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے ایک تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاباز دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے جس سے مجھے موقع ملائے کہ میں اس کے اوپر تفصیل سے وضاف کر سکھوں نمبر ایک ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں خود ہوں جب میں خلاف ہوں اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی خلاف اور سائم صادق جو اس طرح کی فلم بناتا ہے اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی ٹرسٹ نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ دوسرے فلموں میں جیسے مولا جٹ کے اندر جو ابھی فلم آئی ہے اس میں بھی تو تشدد ہے یہاں تک کہ میں نے سنائے کہ ایک بندے کا سر جو ہے وہ دکھا جا رہا ہے اور اس میں شراب پیتا ہوا بھی دکھا جا رہا ہے یہ سب ظلم ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان کے ٹیٹر میں بہترین قسم کی فہاشی ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان کے سینما اور فلم انڈسٹری کے اندر پترین قسم کی فہاشی اور اوریانی ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سوشل میڈیا بلکل اوپن ہیں کسی ملک میں دنیا کے اندر سوشل میڈیا ایسے ہر چیز کے اوپر آپ ایکسس کرتے ہیں کہیں یہ مثال نہیں ہے صرف پاکستان میں یہ سب قابل مضمت ہیں ان سب کے خلاف آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر ہماری ایک پیٹیشن موجود ہے سالوں پہلے موجود ہے کہ پاکستان کے اشتہارات میں پاکستان کے فلم ڈراموں میں پاکستان کے ٹی بی چینلز کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کے تیٹرز کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے قرآن سنت کے خلاف ہے جہاں تک جویلینڈ کا تعلق ہے جویلینڈ اس پہاشی سے ایک قدم آگے ہے جویلینڈ میں کیا ہے جویلینڈ میں ایک پہاشی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جوہلینڈ میں محرمات کے جو رشتے ہیں اس کے اوپر چھوری چلائی گئی ہے مثلاً اس میں ایک مسئلہ تو میل ٹو میل آفیئر کا ہے جس میں ایک پرسن مرد حیدر وہ ایک ٹرانس ویمن بیبا کے ساتھ لو آفیئر جو کہ خود ایمپورٹن ہے یعنی اس میں جنسی ناتاکتی ہے اچھا اس حیدر کی بیوی کا کے ساتھ تعلق ہے حیدر کے بڑے بھائی کلیم کا اور حیدر کے والد صاحب جو معذور ہیں اور ویلچئر ہیں اس کا تعلق ہے اپنی پڑوسی کے ساتھ تو گویا یہ صرف فہاشی نہیں ہے اس میں میل ٹو میل لو آفیئر میل ٹو میل سیکس اس کے ساتھ محرمات دیور کا بابی کے ساتھ تعلقات اور گھر کے اندر کے رشتوں کا اس کی تباہی و بربادی اس کے یہ تو بالکل ایکٹ آف وار ہے جوہلینڈ حملہ ہے اسلام کے اوپر جوہلینڈ حملہ ہے شرف نسوانیت کے اوپر جوہلینڈ حملہ ہے ہماری نکاح خاندانی نظام کے اوپر جوہلینڈ مکمل طور پر مغربی تہذیب کی طرف سے ہماری اوپر ایک حملہ ہے اور اسی لئے کانز فلم فیسٹیول میں اس کو ایوارڈ ملا ہے اسی لئے اس کو ریکومنٹ کیا گیا ہے آسکر کے لئے اور شرم کرنی چاہیے پاکستان کی نکنامی نہیں ہے کہ کانز میں اور آسکر میں وہاں جوہلینڈ کی وجہ سے آپ کو انعام مل رہا ہے یہ پاکستان کے چہرے کے اوپر کالک ملنا ہے پاکستان کی نکنامی نہیں بدنامی ہے آپ کو انویشنز کے اندر آپ کو انویشنز کے اندر آپ کو سائنس کے اندر آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو صحت اور تعلیم کے لئے آپ کو کلائمیٹ چینج کے لئے آپ کو انرجی آپ کو کرپشن کے خاصمے کے لئے آپ فلمیں بناو اس کے اوپر آپ کو انعام ملنا چاہیے آپ کو ملتا ہے اسلامی جمہوری پاکستان کو جائلینڈ الگی بی ٹی کیو کٹیگری ٹرانس جنڈر یہ پاکستان کی بدنامی ہے اس لئے ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف جد جہت جاری رکھوں میرا سیاستی جو پاکستان کی بدنامی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کا کلچر ہے کیونکہ جو خفروں کے ڈانس فنکشنز ہوتے ہیں وہ تو اچھے خاصے مرد جو ہیں وہ رات کو ناچ رہے ہیں اور کئی مرد ان پر پیسے پھینک رہے ہیں تو جوائلینڈ سے کلی یہ جیتنی فاشی اور بدنامی ہے جس سے وہاں ہی کھائی جاتی میں ایک ملک کو ایزا سلیبٹی بلایا جاتا ہے حالانکہ وہ لڑکا ہے وہ لڑکا ہے جو خود کو متجنی سارت کہتا ہے اور اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ کے کئی ایسے ہر جگہ کے ایسے فنکشن گھوڑن اور کروڑوں روپیان پر اڑایا جا رہا ہے پاکستانی مرد دوڑا رہا ہے اسی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں سر آپ کا ٹیم پوائنٹ یہ ہے کہ خرافات پہلے سے ہی بہت زیادہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں اور اس فلم کے بعد مزید جو ایکسٹر اضافہ کر دیا گیا ہے یہ تبعی ہے یہ یہ ون سٹپ اہیڈ ہے ان سے فیڈرل سریڈیت کوٹ میں سمات چھوئی ٹرانسٹینڈر ایک ٹوینٹی ایٹین کی اور الحمدللہ بہت اچھے رفتار سے جا رہی ہے اس کی سمات اور ہمارے طرف سے دلائل مکمل ہو چکے ہیں آج دیفنس میں جن لوگوں نے دلائل دینے تھے انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور آئندہ سمات پر بھی دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وقت آکے بڑھتا ہے جتنی سمات ہوتی ہے یہ بات باضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک دستور کے خلاف ہے قرآن سنت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے اور جو ہمارے خدشات تھے جو ہمارے اعتراضات تھے وہ بلکہ درست تھے اور میں امید ہے انشاءاللہ کہ دلیل کی بنیاد پر اور ثبوتوں کی بنیاد پر اور اس سمات کی بنیاد پر یہ قلدہ ہو جائے جی ٹھیک ہے اب باقی آج ایک چیز کا جو ہے سارا لیا جا رہا تھا انٹرنیشنل لاز اس کے اندر ڈالے جا رہی تھی تو اس بارے میں دیکھیں ہم انٹرنیشنل لاز کے تابع نہیں ہی ہم اپنی دستور کے تابع ہیں اور دستور نے واضح طور پر تقریباً پچیس آرٹیکلز بھی یہ بتایا ہے کہ یہاں سپریم لاز قرآن سنت ہے تو ہم قرآن سنت کے تابع ہیں جب آپ انٹرنیشنل لاز کے اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلامی کے دھوک کو اپنے گھرے میں ڈائے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلامی کے حدکریاں اور غلامی کی بیڑیاں وہ پاکستان کو ملک اور پونک کو پہنانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی انٹرنیشنل لاز نہیں ہے کہ جو ہماری دستور سے متصادم ہو اور جس کے ہم پابن ہوگی ہم اس کو فارق ہیں جی سر اس کیسے تھوڑا تھا ہارٹیکلز نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کے بارے میں اپنے سنا بھی ہوگا اس کے اوپر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست کے اندر جو تلخی ہے اور سیاست کو جس طرح ہم ذاتیات کی طرف لے گئے ہیں غیر میاری الفاظ کا انتخاب اور چناؤ کی طرف لے گئے ہیں اور پھر خواتین کی طرف لے گئے ہیں یہ بڑی بدقسمت ہے یہ بہت بدقسمت ہے یہ کسی بھی طرف سے ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایک قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں وہ ڈائریکشن کو درست کرتے ہیں تو ان کو اپنے الفاظ کے انتخاب اور چناؤ اور اپنے تقریروں کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے آپ اختلاف کریں آپ بڑا سینٹنگ نوٹ دیں لیکن وہ اصول کی بنیاد پر ہو لوجک کی بنیاد پر ہو اور ذاتیات کی بنیاد پر تحکیر اور تظہیر اور سبکی اور ڈگریڈیشن اور بے عزتی یہ نہیں ہونی چاہیے موسیقی موسیقی